اسلام علیکم آج ہمارا ٹوپک ہے بیلنس این گوڈ ڈائٹ این اچھی ہے متوازن گزہ یہ پیش کریں ڈاکٹر شوکت کے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ایکٹیویٹ کریں تاکہ ہمارا آپ کا بندن کیمرے اس کے لئے ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے اچھے گزہ کی ایم اے سے کوئن کر سکتا ہے جائے ریجسٹرہ ایک گاری کو انجن کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح انسانی انسان یا تمام جاندار کو بھی گزہ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے روح اور جسم کا رشتہ بکڑا رکھ سکیں ایک اچھی ہے متوازن گزہ سے مراز ہے کہ اس میں ویڈیٹیبل بھی ہو پروٹین بھی ہو گرینز بھی ہو فروٹس بھی ہو ڈیری پروڈیکٹ یعنی دودھ دہی وغیرہ بھی شامل ہو ہماری صحت کو بکڑا رکھنے کے لئے جین ویٹائمین کی اثر جوریتیں ان کی مقدار بہت کم ہوتی ہے ایک سادہ متوازن گزہ میں تک میں تمام ضروری ویٹائمین موجود ہوتی ہے ہمارا ہمارا ایک خیال ہے کہ ہم ویٹائمین جس قدر زیادہ مقدار میں کہیں گے ملوی اضافہ نہیں ہوگا ہر سکس اپنے جسمانی ضروریات کے مطابق ایک مکتف چیزوں کے اس کو ایک مہین مقدار ضرور ہوتے تیار اسی کو حجم کر سکتا ہے آدمی اسی ویٹائمین پر زندہ نہیں رہ سکتا حاصل کرنے کے لئے ہیلتی فوڈ سورس مختلف فوڈ میں ویٹائمین کے اچھے خاصے مقدار ہوتی ہے ہمیں فوڈ سورس سے ویٹائمین حاصل کرنا چاہیے بعض لوگ مختلف ویٹائمین کے دھن میں متوازن گزہ کے دگرہ ازدہ کے طرف سے بے پرائی بڑھتے ہیں ویٹائمین کے بدلے دوسری غلطی یہ ہے کہ ہرایت ان کے لئے سخت مطابق ہے یہ یہ کہ اگر یہ ہم وحشی انسانوں کے طرح ہر گزہ کو پکائے بے گر سمال کرنا شروع کر دے تو ہمارے صحت بہت امدہ ہو جائے گی دیکھتے ہیں کہ یہ بات کس سر تک دوسر ہے ہم آگے دیکھتے ہیں تضربات سے یہ بات ثابت ہے کہ ویٹائمین کے تمام ویٹائمین حیرارت سے ضائع نہیں ہوتے بلکہ اس کا الٹا ایف نقصان ہوتا ہے کہ آپ کے کھانے میں بیکٹریہ موجود رہتے ہیں اور وہ زندہ رہتے ہیں کیونکہ آپ اس کو پکاتے رہیں جس سے آپ بیماری پڑھ سکتے ہیں اس لئے تمام ڈاکٹر ہی کہتے ہیں کہ کھانے میں سے پکا رکھائیں تاکہ بیکٹریہ بیکٹریہ یا اس سے اس کھانے سے ختم ہو جائیں بیکٹریہ اس کھانے سے ختم ہو جائیں اور آپ بیمار نہ پڑھیں آپ کی سے اور آپ ایک اچھی سہتمنٹ زندگی گزار سکیں مراد یہ ہے کہ اس میں فروٹ بھی ہو ویجیٹیبل بھی ہو پروٹین بھی ہو ڈیری پروڈیکٹ بھی ہو گرین بھی ہو آئلز بھی ہو یہ تمام چیزیں اگر ہم لیں گے ہر چیز کے میں ضرورت ہوتی ہے ہمیں ہر چیز ہمیں اگر ہم سے ویجیٹیبل کو شوکن بن جائے یا پروٹین بن جائے تو ہمیں دوسری چیزیں نہیں ملے گی جس سے ہمارے سہت کو سہت بیٹر نہیں رہ سکتی اس لئے سہت کو بہتر رہنگ لیں ہمیں تمام چیزوں کو ضرورت ہوگی اس کے علاوہ سیچوریٹڈ اینڈ ٹرانس فیٹ سے ہمیں بچنا پڑے گا اچھا یہ آپ کے شوگر سے ہمیں بچنا پڑے گا سوڈیوم یعنی نمک دیکھیں یہ جو وائٹ پوزن یہ ہے شوگر اور سالٹ اسے ہمیں ہر حال میں بچنا پڑے گا اچھے سہت ہم چاہتے ہیں اور اسی طرح ہم فروٹ بھی لیں ویجیٹیبل بھی لیں پروٹین بھی لیں ڈیری بھی لیں گرینٹ بھی لیں آئل بھی لیں یہ اس طرح چیزیں ضروری ہیں اور کچھ چیزوں سے ہمیں وائٹ کرنا پڑے گا جس میں وائٹ پوزنی شوگر اور نمک ساملے اسی طرح سچوریٹر ٹرانس فیٹ سے بھی بچنا پڑے گا اچھے سیٹرین سے بھرپور گزہ کو چیز کرنا پڑے گا اس طرح مکتب گزہ لینے پڑیں گے ہمیں جس میں سراد ہوگی رہا ہے فروٹ ہے جس میں اپل کے آئن گریپس ہوگی رہا ہے چکن ہے انسرچوریٹڈ آپ کے میوہ ذات ہوگی رہا ہے اس کے علاوہ ہول گرینٹ بریڈ ہے آپ کے فیٹ فری ملک ہے مایونیز ہوگی رہا ہے اور مختلف ایسنشل آئل ہے جو ہمارے سہت کے لئے ضروری ہے تو ہمیں تمام تمام چیز لینے کی ضرورت ہے صرف ایک ویٹائمین یا آپ کے صلاحات دس سبزی پر گزہ نکڑے ہیں ہمیں متوازن گزہ لینے پڑی ہے سب چیز اس میں شامل ہیں ہمیں ایسے گزار کے کچھ وائز کرنا پڑا ہے جس میں شگر سچوریٹڈ فیٹ اور سوڈیومز ہوگی رہا کم ہیں جیسے بیکری آئٹم آکول ڈرنگز ہوگی رہا اس میں شگر سوگی رہا انکو ایوائٹ کرنا چاہیے تھا کہ شگر کنٹرول ملے شگر کی مقدار کم سے کم استعمال کریں اسی طرح سچوریٹڈ فیٹ جیسے آئس کریم ہے فاس فوڈ ہے اور آپ کے برگر ہے پیزہ ہوگی رہا ہے جیسے اس میں سچوریٹ فیٹ بھی ہوتے ہیں سوڈیوم کلورائیڈ یعنی سوڈیوم بھی ہوتے ہیں تو ان سی چیزوں سے ہمیں آئیڈ کرنا چاہیے سوڈیوم سے سوڈیوم کلورائیڈ یعنی نمک سے شگر سے سچوریٹ فیٹ وگرہ سے ہمیں آئیڈ کرنا پڑے گا اگر ہم ایک اچھی سہت چاہتے ہیں تو ہیلتی فوڈ کے طرح جانا پڑے گا ہیلتی بیوریج ہوگا کی چوائز کرنی پڑے گی ہمیں ایسے چیزیں شامل کریں گے جس میں تمام نیوٹرین شامل ہو تو ویٹامین شامل ہو ضروری فیٹ سامل ہو ضروری ایسنشل آئل شامل ہو یہ تمام چیز جس میں سوال کم ہو شگر کم ہو ایسے ہیلتی فوڈ کے طرح جانا پڑے گا اگر ہم سہت رہنا چاہتے ہیں اور اپنے لوگ اپنی اردید کے لوگوں کو سہت امیند رکھنا چاہتے ہیں اس کے لئے ہمیں ہیلتی فوڈ کے طرح جانا پڑے گا مزہ مزہ کے بجائے ذائقے کے بجائے ہیلتی فوڈ کے طرح جانا پڑے گا جس طرح کہا جاتا ہے کہ تعلیم سب کے لئے اسی طرح سے یہ بھی ضروری ہے کہ ایک ایٹنگ پیٹرن جو ہے ہیلتی ایٹنگ پیٹرن سب کے لئے ہونا چاہیے اس میں تمام لوگوں کو ہمیں شامل کرنا چاہیے اپنے خاندہ کے تمام لوگوں کے لئے ہمیں ایک ہیلتی ایٹنگ فوڈ پیٹرن اختار کرنا پڑے گا بھی ہیلتی فوڈ دینا پڑے گا اور اپنے بڑوں کو بھی اور خود بھی ایک ایسا ہیلتی فوڈ پیٹرن اختار کرنا پڑے گا تاکہ سب کے سب لوگ صحت من رہے جب پورا معاشرہ صحت من رہے گا تو ہر کوئی صحت من رہے گا تو پوری معاشرے کی صحت کے طرف میں توجہ دینے کی ضرورت ہے بات کریں گے اب ہم بات کریں گے مختلف کیلوریز کس سے کس میں کتنی کیلوریز ضرورت پڑتی ہے دیکھیں ایک سست یعنی سیڈنٹری جو ہے جو اگر دو سال دو سال کا ہے سوچ تو ایک ہزار کیلوریز ضرورت ہے درمینی ایکٹیب بندے کے لئے ایک ہزار اور ایکٹیب کے لئے بھی خزارت یعنی دو سال کے تمام قسم کے لئے ایک ہزار کیلوریز ضروری ہے اس سے تین سال کے ہو تو سیڈنٹری یعنی سست آدمی کے لئے ایک ہزار درمینی کے لئے چودہ سو اور ایکٹیب کے لئے بھی چودہ سو ہے اچھا چار سال کے عمر میں آگر دیکھیں دیکھیں تو سست کے لئے بارہ سو درمینی کے لئے چودہ سو اور ایکٹیب کے لئے سولہ سو ہے اچھا پانچ سال سے کے لیے جو ہے نا ہے کہ جو بچہ ہے اس کو اگر سوشت ہے وہ تو اس کو بارہ سو چاہیے اور درمیانی کے لیے فورٹین ہنڈر چاہیے اور ایکٹیپ کے لیے سکٹین ہنڈر چاہیے اب چھ سال کا ہے تو سوشت کو کم از کم چودہ سو کیلوریز تب دینی دینا ہوگا اور یہ درمیان والے کو سولہ سو اور ایکٹیپ کو اٹھارہ سو کیلوریز دینی ہوگی ساتھ سال والے کو فورٹین ہنڈر چاہیے آپ کو دینی ہوگی آٹھ سال والے کو ماہ تو سوشت بچہ ہے تو کم از کم فورٹین ہنڈر چاہیے کے لیے دینی ہوگی اور درمیانی کو سکسٹین ہنڈر چاہیے کے لیے دینی پڑی ہے اسے تک فیمیل میں فیمیل میں اگر دو سال کا بچہ بچی ہے تو اسے ہزار تینوں قسم کے لوگوں کے لئے ہزارت ہے ضروری ہے تین سال والے کے لئے ایکٹیب کو ٹھوٹین ہنڈڈ اور درنے والے کو ٹویلھ ہنڈڈ اور یہ سرس کو ون ون تھوزن کیلوریز کا ضرورت ہے چار سال والے بچی کے لئے یعنی فیمیل س Legislative کیلوریز کا ضرورت ہے کیلوری Pech ہے تو اٹھارہ سو اور درمیان بالکلی سولہ سو اسی طرح اٹھارہ سال ، کہ ایکٹیب ہے تو اسو دنے والے چلو ریز کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح مقابلہ مقدار کی ضرورت ہوتی ہے اس چاتے میں آپ دیکھیں کہ نو سے لے کر کہ تکان یہ چہتہ سال اور اس کے اوپر تک کے لوگوں کے لیے کیلوریز کے ضرورت کو ڈیفائن کیا گیا ہے مرد کا الگ ہے عورت کا الگ ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم جو ہے ایک متوازم گزہ تیار کر سکتے ہیں چارٹ کر سکتے ہیں اور بیجا کیلوریز سے بچ سکتے ہیں اور کم کیلوریز لے کر کے صحت خراب ہونے سے بچ سکتے ہیں تو اس کی چارٹ کو استعمال کرنا ہے اس کو ذہن رکھنا بہت ضروری ہے یہ دیکھیں یہ ہے امریکن ہیلز اسوشن یا امریکن کی جو نا ڈائٹری گائیڈ لائن ہے یہ تمام چیز جو امریکن امریکہ کی جو منسٹری ہے ان کی گائیڈ لائن کا مطابق یہ چیزیں اس پریزنٹیشن میں شامل کی گئی ہیں اس ویڈیو میں شامل کی گئی ہیں اس کا علاوہ اس میں جو ہے کچھ ریسرچ کی ریسرچ جنرل سے بھی چیزیں لے گئی ہیں تاکہ آپ کو بہتر چیز دی جائے کنفرم چیز بتائی جا سکے دیکھیں گئی ہیں یہ بہترین جو نظر ہے ہی چیز بہترین جو نظر ہے ہی چیز بہترین جو نظر ہے کہ یہی چیزیں کی جائے گی ہیں اس کا امریکن راکھ کیا جائے کچھ ریسرچ کی ریسرچ کی ریسرچ کی رہے ہوگا